سٹوڈنٹس آج کے اس لیکچر میں ایک سوشیولوجی کی ٹرم ہے ایک کلچریشن اس کو میں آپ کے ساتھ دسکس کروں گا سب سے پہلے میں آپ کو اس کی ڈیفینیشن بتاؤں گا پھر میں آپ کو اس کا بیسک کنسیپٹ بتاؤں گا پھر میں آپ کو اس کے کازز اور پھر آپ کو اس کے کنسیگوینس بتاؤں گا سب سے پہلے ڈیفینیشن کی طرح پڑھتے ہیں یعنی کہ ایسا پروسس جس میں انڈویجولز یا گروپ آف پیپل جو ہیں کسی دوسرے کلچر کی کلچرل پیٹرن اس کی ویلیوز نارمز ٹریڈیشن کو فالو کریں تو اس کو کہتے ہیں ایک کلچریشن تو ایک کلچریشن کو میں تھوڑا ڈیٹیل میں دیکھتا ہوں کہ اگرچہ 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 ایسا ہوتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ اسیمیلیشن میں اسیمیلیشن میں اور عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جو مائنورٹی کے لوگ ہیں وہ گریجولی ایڈوپ کرتے ہیں کلچرل پیٹرن کس کے مائنورٹی کے لیکن ایک کلچریشن کے اندر اس کا وائس ورسہ بھی ہو سکتا ہے یعنی اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ مائنورٹی کے لوگ جو ہیں وہ کلچرل پیٹرن کلچرل ویلیو کلچرل ٹریڈیشن جو ہیں وہ ایڈوپ کریں مائنورٹی کے یعنی کہ میجورٹی لوگ جو ہیں وہ مائنورٹی کے کلچرل پیٹرن کو اپنے اندر ڈھال دیں تو یہ ایک کلچریشن اس کا اولٹ بھی ہو سکتا ہے یعنی ایک کلچریشن دونوں سائٹ پہ ہو سکتا ہے اس کی قاضیز اور پوجیٹیو سائٹ میں بہتا ہم نسکس کرتا ہوں ایک کلچریشن کیوں ہو سکتی ہے یا تو بندے کا سیلف انٹرسٹ ہوتا ہے یا پھر بندہ جو ہے وہ انڈر انفلوئنس ہوتا ہے انڈر انفلوئنس ہوتا ہے کسی کے پریشر میں ہوتا ہے کسی کے دباؤں میں ہوتا ہے انڈر پریشر آف رولر ٹھیک ہے اب آپ کا جو رولر ہے سٹیٹ ہیڈ ہے یا کوئی پلٹیکل پارٹی ہے ان کے فیر کی وجہ سے جو ہے آپ جو ہے اپنا کلچر یا کلچرل ویلیو چینج کرتے ہیں رائز ان سٹیٹس ہے کبھی آپ کو لالاج دی جائے کہ آپ جو ہے یہ کلچرل پیٹرن چھوڑ کر اس کو ایڈاپٹ کریں تو تب بھی آپ ایڈاپٹ کر دیتے ہیں کیونکہ آپ کو بتا جالے گا کیونکہ آپ سمجھیں گے کہ اس سے یہ چینج کرنے سے کلچرل پیٹرن چینج کرنے سے آپ کی جو سوشل ویلیو ہے آپ کی جو سیچویشن ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے انٹرم آف فائنانس اینڈ ریپوٹیشن ٹھیک ہے ایڈوانٹیجز آف گروپ آپ کسی ایسے گروپ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں آپ کسی ایسے گروپ کو اگر جوائن کریں جس کا کلچرل پیٹرن کوئی اور ہے آپ والا کلچرل پیٹرن نہیں ہے اگر آپ ان کو جوائن کریں گے تو اس کا گروپ کو جوائن کریں گے تو اس کا آپ کو ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے اس کی نیگٹیو سائیڈز ہے اس سے ہیٹ ریولری یہ بغیرہ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں تو سٹوڈنٹس یہ تھا میرا آج کا لیکچر جس میں میں نے آپ کو ایک کلچریشن کا بیسک کنسیپٹ اس کی بیسک ڈیفینیشن اس کی پوزیٹیو سائیڈز اور اس کی کازز ڈسکس کی ہیں مجھے امید ہے یہ میرا لیکچر آپ کو سمجھ جائے ہوگا ملتے ہیں اگلے لیکچر میں تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ تینک یو